مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل سبسکرائب کریں سالیکن نوٹفکیشن میں لے کرمیٹو کو دپائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایا کنا عبدو ایا کنا سائیم اسلام لیکن و رحمت اللہ و رکاتو پاکستان پاکستان میں بچوں سے جنسی زیادتی کے واقعات آئے دن بڑھ رہے ہیں کبھی بچوں کے ساتھ کبھی بچوں کے ساتھ سکول جاتے ہوئے رستے میں کھیلتے ہوئے یا پھر مدرسوں میں بچوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات بڑھ رہے ہیں ان واقعات کی روشنی میں اور ان کو روکنے کے لیے اکومت جو اعتماد کر رہی ہے اور جو امارا اسلام کہتا ہے کہ ان واقعات کا اگر کوئی شخص اس طرح کی زیادتی کرتا ہے تو امارا اسلام کیا کہتا ہے اور اس کے بعد جو بلاو گوڑا ذرداری ہیں انہوں نے ایک نیا بیان جاری کیا ہے اس بیان کو جاری کرنے کے بعد بلاو گوڑا ذرداری نے اپنا چیرہ دکھا دیا ہے اور بتا دیا ہے کہ وہ واقعی اصلی یوہدی ایجنٹ ہوں بلاو گوڑا ذرداری نے کیا کہا انہوں نے کیا کہہ دیا اس وقت میں آپ سے ڈسکس کروں گا لیکن ڈسکس کرنے سے پہلے یا آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ اس چینل کو پر اینے چینل کو سبسکرائی میں کیا پہلے چینل کو کالے سبسکرائی سالیں گے اٹھکیشن پر لائیں گے بیٹر ہوتا دبائیں تاکہ جو آنے والی ویڈیوز ہیں آپ ان کو مش نہ کر سکیں امارہ اسلام ایک ذابطہ ایات ہے امارہ اسلام پوری دنیا کے لیے اور پوری دنیا کے لیے ہی آیا ہے امارہ اسلام مذہب اور امارہ قرآن پاک جو کہ ایک مکمل کتاب ہے اگر ہم قرآن پاک کم تعلیہ کریں احدیث کم تعلیہ کریں تو ہمیں ایک چیز نظر آتی ہے اور وہ چیز یہ نظر آتی ہے کہ زنا بجور زنا بر راضی جو مرضی زنا ہو اگر کوئی شاہد زنا کرتا ہے تو اس کی سزا سنسار کرنا ہے اور اگر بچوں کے ساتھ یا بچوں کے ساتھ زیادی کرتا ہے تو اس کی سزا سرعام سنسار کرنا ہوتا ہے امارہ اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی زنا کرے چاہے وہ بچوں کے ساتھ ہو بچوں کے ساتھ ہو یا پھر کسی اور کے ساتھ زنا کیا جائے تو اس شخص کو سنسار کرے امارا مذہب اور امارا جو ملک ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان یہاں پر وہی سزا امپلیمنٹ ہونی چاہیے جو کہ امارے اسلام نے کہی لیکن بلاو گوٹو زرداری کا مانا کچھ اور ہے بلاو گوٹو زرداری کا جو زین ہے وہ ابھی ویسٹ میں پھسا ہوا ہے خود تو وہ پاکستان کے ذریعظم بننا چاہتے ہیں خود کو وہ پاکستان کا ذریعظم دیکھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ امراہ صاحب سیلیکٹڈ ہیں اور امراہ صاحب یودی ایجنٹ ہیں اس طرح کی بقیادہ طور پر مورے لگتی ہیں امراہ صاحب کے اوپر لیکن بلاو گوٹو زرداری نے کیا بیان جاری کیا بلاو گوٹو زرداری نے بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ یہ جو زنا ہو رہے ہیں یہ جو بچوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ چھوٹے بچوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ جو جنسی زیادی کے واقعات ہو رہے ہیں اور جو واقعات ہونے کے بعد جو بندے پکڑے جاتے ہیں وہ جو پکڑے جاتے ہیں میں ان کی سزا کے حلاف جو کہ سزائے موت ہے میں اس کے خلاف ہوں ان کو سزائے موت نہیں ہونے چاہیے بلاو گوٹو زرطاری کے اس بیان کے بعد دیکھیں بلاو گوٹو زرطاری کو میں ایک چیز بتانا چاہتا ہوں ایک فرین دکھانا چاہتا ہوں ایک شیشہ دکھانا چاہتا ہوں اور ان کو اصل اقائق بتانا چاہتا ہوں بلاو گوٹو زرطاری چاہے وہ اس چیز کے خلاف ہوں چاہے وہ اس کے خلاف کے جائیں زینب لرڈ بل آپ کے سامنے ہیں زینب لرڈ بل جو ہے وہ پاس ہو گیا تھا لیکن اب بھی اپلیمنٹ نہیں ہو رہا اب ایبلیمنٹ نہیں ہونے دے رہے یہ تمام چیزیں اور یہ تمام مناصر ہیں جس کی وجہ سے پاکستان میں یہ جو واقعات ہیں آئے دن بڑھ رہے ہیں میں کال بھی پڑھ رہا تھا جینب میں بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی پانہ سار کی بچی جا رہی تھی ویگن جو ڈرائیور ہے اور جو کنڈکٹر ہے اس نے مل کر واپس زیادتی کی اور یہی واقعات رکشے میں ایک رکشہ چلا رہا تھا نرسری کی بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی اس کے بعد جو ہمارے مدرسے ہیں مدرسوں کی آئے دن ہمارے سامنے فوٹیجز سامنے آ جاتی ہیں مفتی کفائت اللہ کا بندہ آپ کو یاد نہیں ہے مفتی کفائت اللہ کا وہ بندہ جس نے بچے کے ساتھ سو دفعہ زیادتی کی تھی سو دفعہ زیادتی کرنے کے بعد اور جب وہ بندہ پکڑا جاتا ہے مفتی کفائت اللہ کے گھر سے نکلتا ہے اور نکلنے کے بعد یہ ہوتا ہے کہ بجائے اس کو سزا ہونے کے مفتی کفائت اللہ اس بندے کے اوپر اس بچے کے والدائن کے اوپر اور اس بچے کے اوپر پرائشیں دلوارے ہیں کہ آئیں ہمیں چھوڑوائیں اور اس بندے کو چھوڑوائیں ورنہ آپ کے جو انجام ہیں وہ برا ہوگا سب سے پہلے اسلامی جمہوریہ پاکستان ہونے کے ناتے پاکستان میں یہ جو زینب الڈ بل پاس ہوا اس کے اوپر اپلیمنٹ ہونا چاہیے جو جتنے بھی مدرسوں سے جتنے بھی سکولوں سے جتنے بھی کالجی سے جتنے بھی راہ چلتے ہوئے لوگوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ یہ جو غلط کام ہو رہے ہیں زینب کے ساتھ کیا ہوا اس کے علاوہ جتنے بھی خوز کوسرتی اور ان کے اس کے ساتھ کیا ہوا کہیں بچوں کے نام ابھی زینب میں نہیں آرہے ان کے ساتھ کیا ہوا دیکھیں ہمارا اسلام کہتا ہے کہ بچوں کو جب وہ یہ زیادتی ہو جائے یا بچوں کے ساتھ یا پھر کسی بڑے کے ساتھ اس طرح زیادتی ہو جائے تو جس نے زنا کیا جس نے یہ غلط کام کیا جس نے یہ غلط فیل کیا اس کو سریاں سنسار کیا جائے چب کہ دوسری طور بلاو بڑھر داری کہتے ہیں کہ میں اس صدا کے خلاف ہوں مجھے یہ صدا پسند نہیں ہے بلاو بڑھر داری صاحب آپ کو یہ صدا پسند ہو یا نہ ہو آپ کو یہ قانون پسند ہو یا نہ ہو قانون وہی رہے گا قانون وہی ہونا چاہیے اور انشاءاللہ یہی قانون بنے گا اور پاکستان اسلامی ہوئی پاکستان میں سریاں سنسار کرنے کی صدا جب تک مقتصد نہیں ہوتی جب تک اس کے اوپر کالتور پر عمل درامت نہیں ہوتا میں آواز اٹھاتا رہوں گا کیونکہ مجھے پاکستان کے بچوں سے پاکستان کی بچوں سے اور جتنی بھی ماں بینیں بیٹیاں ہیں گھر میں بیٹی ہوئی ہیں مجھے ان کی اس تو کی پرواہ ہے آپ کو پرواہ ہو یا نہ ہو آپ اسلامی مولیہ پاکستان بننے کے ذریعتہ بننے کے خواب دیکھیں یا نہ دیکھیں that's not my problem but when you are talking against اسلام یہ اسلام کے خلاف تم بات کر رہے ہو اور اسلام کے خلاف جا رہے ہو ہمارا اسلام کہتا ہے ایک صدا دو اور آپ کہتے ہو کہ آپ اس کے خلاف ہیں تو ڈریٹلی ایک ہی بات نگلتی ہے اور آپ یہاں پر اپنے آپ کو بے نکاک کر رہے ہو ایکسپوز کر رہے ہو بلاؤنے درداری کے اس بیان کو میں اتنا سیریز نہیں لیتا سیریز اس وجہ سے نہیں لے رہا کیونکہ ہوگا وہ جو کہ ابھی عمران صاحب چاہیں گے کیونکہ براد عمران صاحب ہیں اور عمران صاحب کے اوپر جو لوگ اس طرح کے سٹمپ لگا رہے تھے آپ ان کو شرم آنے چاہیے یہاں پر اگر یہی بیان عمران صاحب نے دیا ہوتا تو میڈیا میں کتنا بڑا اسٹمپ جو ایک فضاء کونجتی اور یہ کہا جاتا کہ دیکھیں عمران صاحب نے یہ بیان جاری کر دیا ہے عمران صاحب یودی ایجنٹ ہے لیکن بلاو بھوڑا زرداری کرے شباہ شریف کرے نواز شریف کرے وہاں پر جو لفافہ صحافی ہیں جو لفافہ میڈیا ہے وہ قطر نہیں بولے گا اور زرداری جو بھی کرے یہ میڈیا نہیں بولے گا صرف و صرف بولنا ہے عمران کے خلاف عمران کے خلاف بولتے رہیں گے تو ان کو لفافے ملتے رہیں گے یہاں پر یہاں پر جو یہاں پر جو سب سے زیادہ یہ جو بڑا مسئلہ ہے یہ جو بچوں اور بچوں کی اس نے جو مجروع ہو رہی ہیں آئے دن جو واقعات آ رہے ہیں پیش یہاں ان کو ہم کنٹرول کرنا چاہیے بلاو گوڑا زرداری کو چاہیے شباہ شریف کو چاہیے نواز شریف کو چاہیے جتنے بھی سارے جمعاتے ہیں ان کو چاہیے کہ ایک ٹیم بنائیں اور سرعان سنسار کرنے کی سزا مقتصف ہی جائے اور اس کے بل کے اوپر سائن کرنے چاہیے اسرکیسر کو اسرکیسر صاحب what are you waiting for کب تک انتظار کرتے رہیں گے اور کب تک ہم یہ سوچتے رہیں گے کہ آج بل پاس ہوگا کل بل پاس ہوگا آخر کب یہ بل پاس ہوگا کب ہمارے بچوں کی اور بچیوں کی جانوں کی آپ افاظت کریں گے عمران حان صاحب now this is your responsibility to save all children to save all Pakistani children and this is for better and better Pakistan and this is the better future of Pakistan اگر بچے بچیں گے تو کل پاکستان بچے گا امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اپساندہ ہوگی ویڈیو اپساندہ آنے سوال میں ویڈیو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شاہد کریں میں ملوں گا آپ کو نیسوڈی میں تب تک رہے دے جائے اپنا آپ نے پیل کو بسر رکھے گا دوم میں یہاں رکھے گا اللہ حافظ پاکستان دن دوار پاکستان فوج پہند دوار پاکستان دن 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 دنبان